ہم کیا کہتے ہیں اللہ کو خدا کو رب العالمین پورے عالم کا رب صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے اور کیا کہتے ہیں حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی کو کہتے ہیں رحمت العالمین پورے عالم پر رحمت کرنے والا صرف مسلمانوں پر رحمت کرنے والا نہیں یہ قانون لانے کی ضرورت کیا پڑی سب سے پہلے تو میں یہ سوچتا ہوں بار بار اور جب یہ سنسودھن بل آیا تو میرے سامنے میڈیا والے سب سے پہلے پہنچے بولے سنجی سنگھ جی آپ عام آدمی پارٹی کے راج سبح کے لیڈر ہیں یہ واب بل سنسودھن بل کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے موڈی جی کی سرکار واب بل سنسودھن بل لے کے آ رہی ہے اس پہ آپ کے کیا وچار ہیں میں نے کہا یہ اسی طریقے سے ہے کہ تُو کون میں خام خام واب بل سے نرندر موڈی کا کیا لینے دینا ہے واب بل سے ہمیشہ کا کیا لینے دینا ہے واب بل سے بھارتی جنتہ پارٹی کا کیا لینے دینا ہے اور اس سے بڑا مجاگ کوئی نہیں ہو سکتا کہ دیس کی پارلیمنٹ میں منسٹر کہتا ہے مسلمانوں کا بھلا کرنے کے لیے یہ بل لے کے آ رہوں عدیب صاحب آپ گئے تھے آپ گئے تھے کہ میرا بھلا کر دو عمران مسود بیٹھتے ہیں لوگ سبا میں آپ گئے تھے بھلا کر آنے موڈی جی سے کون مسلمان گیا تھا بھائی کوئی گیا تھا موڈی جی کے پاس یہ کہنے کہ ہمارا بھلا کر دو ارے مسلمانوں کو ان کی حالت پہ چھوڑ دو موڈی جی بھلا کرنا تو دور جیسے ہیں ویسے ہی رہنے دو وہ سکون سے رہیں گے کیا رہے بھلا کرنے کے لیے لائے تین طلاق کا قانون لائے کہتے ہیں بھلا کرنا ہے مسلمانوں کا پورا ہندوستان میں ایک ٹکٹ مسلمان کو نہیں دیتے ایک گدھا ایک مسلمان کا نہیں بناتے ایک سانسد مسلمان کا نہیں بناتے ایک منتری مسلمان کا نہیں بناتے اس لیے پارلیمنٹ کے اندر منتری جھوٹ بولتا ہے کہ یہ بھلا مسلمانوں کا بھلا کرنے کے لیے آیا گیا ہے یہ بھلا مسلمانوں کا نقصان کرنے کے لیے ان کی سمپتیوں پہ قرجہ کرنے کے لیے لائے گیا ہے گلت تو نہیں کہہ رہا ہوں گلت تو نہیں کہہ رہا ہوں کیا کیا لکھ دیا اس بل میں میں نے تو پڑھا میرے ہوسٹ اڑ گئے کیا کیا لکھ دیا اس بل کے اندر ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں ایسے سے سوال پوچھتے ہیں ان کے پاس جواب ہی نہیں ہوتا کہتے ہیں صاحب وب بھائی یوزر کا مطلب ہے کہ مسلمانوں نے جہاں نماز پڑھ لی وہ جمین ان کی ہو گئی وفت نے جہاں کہہ دیا یہ سمپتی ان کی ہے یہ سمپتی ان کی ہو گئی اتنا جھونٹ فیلاتے ہیں اسی لئے میں نے بھاج پائیوں کا نام بدل کے بھارتی جنتا پاتی سے بھارتی جھٹا پاتی رکھ دیا جھونٹ بولنے کی ماسٹری ہے ان کو اتنے کانفیڈنس سے اب سچ نہیں بول سکتے ہیں جتنے کانفیڈنس سے نرندر موڈی جی جھونٹ بول سکتے ہیں گئے ایک سباہ میں کہنے لگے نالی کے گہس سے چاہے بنا لو پھر دوسری سباہ میں گئے کہنے لگے سکندر جب بیہار میں آیا تھا تو بیہاریوں نے مار کے بھانا آیا تھا اب سکندر کبھی بیہار گیا ہی نہیں بچارا پھر تیسری سباہ میں گئے کہنے لیں بابا گورخنات جی سند کبیر جی بابا گرنانک دیو جی ایک ساکھ بیٹھ کے میٹنگ کرتے تھے پتہ چلا ان کے جیون کال میں سیکڑوں سال کانتر تھا جب ایک تھے تو دوسرے نہیں تھے دنیا میں اتنے کانفیڈنس گئے ایک جگہیں کہنے لگے بھارت کی آبادی چھے سو کرونے بولے ہم چھے سو کرونے سے جیت کے آئے کچھ بھی بولتے ہیں پردھان منتری جی یہ بالکل پڑھا ہے آپ نے اس میں لکھا ہے کہ اب وہی مسلمان وف کر سکتا ہے یعنی وہی مسلمان اللہ کے نام پہ دان کر سکتا ہے یعنی وہی مسلمان مسجد کے لیے قبرستان کے لیے درگاہ کے لیے مدرسے کے لیے اسپتال کے لیے یتیم خانے کے لیے دان کر سکتا ہے جو پانچ سال کا پریکٹسنگ مسلم ہو پڑھا ہے کانون آپ نے کانون پڑھا ہے اس میں لکھا ہوا ہے پانچ سال کا پریکٹسنگ مسلم کیسے تنے کروگے پردھان منتری جی کیا مسلمانوں کے گھر میں سی سی ٹی بی کیمرہ لگاؤگے پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے کی نہیں پڑھتا کیا آپ تنے کروگے کہ وہ جمعہ کی نماز پڑھتا ہے تو مسلمان مانا جائے گا پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے تو مسلمان مانا جائے گا یا مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا تو مسلمان مانا جائے گا